سیدری حسینیت جزیدیت فاوازِ بلند سلوات استبدہ اور لکب کونی سید الزاکرین سید الزاکرین زاکر اہلِ بیت سید اقبال حسین شاہ صاحب ہون ممبر تے جلوہ فروز نے اور سارے حضرات کے گزارشے کہ اچھے آواز نہ سلوات پڑھو پاکہ ندید آتا بشماللہ الرحمن الرحیم نادِ علی مظہر اللہ جائب تجد ہو او ملکا فی النوائب کھل ہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی الہی احتمام مجلس قبول فرما بانیان صدات ازام دی توفیقات رزق کاروبارچ برکت عطا فرما بلخصوص بانی مجلس شاہ نواز دی توفیقات خیر اچ میرے اللہ اضافہ فرما دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما اے ذکر دا صدقہ میرے اللہ اے سلسلہ اعزائی ندی نسل جاری او ساری فرما سوابِ عظیم بحقِ چہاردہ معصومین بانی مجلس دے تمام مرہومین تک پہنچا میرے اللہ وطنِ عزیز دی محافظت فرما دشمنانِ سیدہ دشمنانِ امامِ زمانانو نیستو نعبود فرما محبانِ امام شیعانِ جہان دی محافظت فرما وارثِ سیدہ وارثِ بقی وارثِ خونِ حسین وارثِ قعبہ امامِ منتب امدہ جلدی ظہور فرما قبولیتی خاطر صلوات بلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان 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 صلوات قال رسول اللہ صلوات علیہ وآلہ 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 حسین ومینی وآنا من الحسین صلوات حاضرینِ مجلس احوابِ اہلِ بیت بہت قابلِ اترام صداتِ اوزام میرے سننے شیعہ سہبان ایک ہے قول ایک ہے فید زبان نال آکھنا ہتھ نال کر کے بکھا دینا تھیوری پریکٹیکل قول فید اِنہ دو اکمہ چون آکھنا سوکھا کرنا آکھا یعنی آکھنا اللہ ہمیشہ سوکھا کرنا اللہ اوکھا اوکھا مثال لے تو عورت میں کہ یار مربانی کرو ممبر لے آؤ اُنہا کہ جب آؤ جتھے مجلس مکہ تیتانا میں کہ جس طرح ہم یہ لے کے آؤ میں آکھے ہے اِنہا نہ پتا ہے جڑا چاہ کے لے آئے اِنہا مطلب ہے آکھنا سوکھا کرنا آکھا جڑی خطبِ دیباد میں حدیثِ مصطفیٰ پڑھئی ہے نا حسین و منی وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْنِ جس آکھ ہے اوہ مصطفیٰ ہے جس کر کے بکھا ہے اوہ حسین نا حسین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جس فرمایا ہے حسین میرے چوئے میں حسین چوئا ہوں اوہ نبی پاک نے جس خرچہ کر کے دنیا دے سامنے ثابت کیتا ہے نانا میرے بھی چوئے میں نانے چوئے کربلا دس محرم حدیثِ مصطفیٰ دے پریکٹیکل لنا کربلا ہے میرے بادشاہ حسین علیہ السلام دس محرم ثابت کر کے دس ہے نانا اپنے دور دے محمد نے میں اپنے دور دا ہوں خدا لانت کرے یزید پلی تے اس بیعث کی تیسے کہ حسین ابن علی تیری میری ذاتی کوئی جنگ نہیں تینل میری دشمنی نہیں میں تینلی لڑنا نہیں چاہتا تو خام خام میرے سامنے آگ کی قتل ہو جائیں گا میرے بادشاہ فرما ہے یزید پلی تو کیے کرنا چاہنا ہو سکے میری تارگٹ دین محمد ہے او جڑا دین بھی آڑ ویچی قانون لے کے آیا نا ہاں اس ملون کہہ دیتے ہیں مبرتے بیٹھ کے کوئی نبی نہیں کوئی امام نہیں کوئی وی نہیں کوئی قرآن نہیں بنو حاشم تک ڈھونگ رہا چاہے نا اس میں اسے کہ جڑا دین دی آڑ ویچی قانون لے کے آیا ہے سن اس دی تکلیف ہے تیرے نال میری کوئی جنگ نہیں میری جنگ ہے قانون محمد نا میرا دلِ حلالِ مصطفیٰ حرام کران حرامِ مصطفیٰ حلال کران شراب سرِ عام پیتی جائے پھوپیاں نال نکا ہوئے ہسی جی میں زندگی گزارنے ہیں ہسی جتھے دے قبائلی سردار لوگاں ساڑے موچ گل نکل کے معاشرے دا قانون بند ہے ہسی بندیاں نہیں ٹھو تک رکھے ہیں ساڑی اٹھنی بیٹھی یہ نہیں جانوار کمی بندے دیجئے اور اتنی ساڑے جانوار دے برابر بیٹھے اے جڑا قانون لے کے عربی نجمی تے فوقیت نہیں گھرے نقالے تے فوقیت نہیں اے انہوں کمیوں نے ساڑے نال بٹھانا چاہتا ہے سا کہ سن تکلیف اس دین دی میں دینِ مصطفیٰ ختم کرنا چاہتا ہوں تے مظلومِ کربلا فرمایا فرمایا لانتی یا یزید اسے نواقی دینا جڑا محمد نہور سمجھے رسائے نہور سمجھے فرمایا نالکہ اللہ سنو مکہ بے کے تاڑیاں مارے ہیں تانے مارے ہیں اب تارے اب تارے ادھا نڑی ڈٹے کوئی نہیں دھی پتر پیچھے ہے کوئی نہیں آج مویا کل مویا ادھا مشن پیچھو کس جلانا ہے اتھے ہتھ مار کے میرے حسین آدن میں دا سانگا نانا اب تر نہیں میں نانے دا پتر ہاں میں نانے دا پتر ہاں حسین وارثِ مصطفیٰ حسین وارثِ انبیاء فرمایا میں ایسا نہیں ہوندے ہوں اسے کہ حسین تیرنا بندے کتنے نہیں انگلیاں تے گینے چار بندے نے تیرے نال پورا مدینہ نہیں تیرے نال تے میری طاقت دا اندازہ ہی دنیا دی دو تہائی دا میں حکمرانہ چھتی ملک میرے انڈرنے نو لکھ فوج میرے کولے تخت میرے کول تاج میرے کول شاہی میرے کول حکومت میرے کول اقتدار میرے کول فوج میرے کول اصلے میرے کول تلوارا میرے کول جنگجو میرے کول بہادر میرے کول قاضی میرے کول نمازی میرے کول حاجی میرے کول حسین تیرے بھی ہے بندے کتنے ہیں تیرے کولے مطمئنوں کے میرے بادشاہ پولا جا مسکرا کے فرمین دینے تے لانتی یا اتنا کچھ ہوندے باوجود منگدہ تے توں ہی ہیں نا میں صد کیا ہوں میں صد کیا ہوں اللہ ذریعہ اگر تیرے کول نو لکھے تخت ہوتا ہے تیرے کولے اقتدار شاہی تیرے کولے حکومت تاکہ تیرے کولے تے مطمئنوں میرے کول شاہی کوئی نہیں اینا مطلب ہے میرا انکار تیرے اقتدار تے بھاری تیرے نو لکھ ہو تیرے تخت ہوتا ہے تیرے شاہی تیرے حکومت بکار ہے اگر میں نال نہیں جو میرے انکار بچے وہ تیرے اقتدار اچھ نہیں ہے صد کیا ہوسین تیری سمجھ نہیں آرہی تُو نوہ کلمہ پڑھ لیا ہے اے باقی مدینے مسلمان نہیں رہن دے سارے جہان کلمہ پڑھے ہیں اوہ میرے کے نئے پیام دے تُو ٹھٹکے میرے کے ایام نہیں تینچو خدر دے دین دا تُو وڑا مسلمان ہے دیو قیمت مکھن علیہ لے کے جملے دیکھئے مدین دیو مطمئن مسکرہ کے شبیر فرمیتے ملاؤن تینکسہ کیا میں مسلمان ہاں تُو کونے فرمیتے چپ کر کے تیرے گھرہ تُو گھرہ میں در تُو جندرے مار کے کلمے پڑھ کے بیٹھے لو مسلمان نے میں مسلمان نہیں میں اسلام ہاں ہاں ہے ہاں ہے ہاں دین است حسین دینِ پناہ فرمایا میں اسلام ہاں ثابت ہویا کربلا جنگ دو مسلمان نہ دی نہیں اسلام اور مسلمان دی جنگ مسلمان چند ہے اسلام میرے آکھیں لگے اسلام آکھیں میں پتران دے سر دے دیا میں گردن دا خون دے دیا میں تیرے آکھیں کیوں لگ رہا ہے تُو میرے آکھیں لگے گا بسم اللہ آؤ ویکھو کربلا جنگ کیا ہے اقتدار دی نہیں تخت وطائی دی نہیں حکومت و شہیدی جنگ نہیں بقائے دینِ مصطفیٰ دی جنگ ہے بسم اللہ یزید پلی چند ہیں میں قانونِ مصطفیٰ پا مال کرا ہوں بادشاہ حسین علیہ السلام چند ہیں نانے دا حلال حلال رہے حرام حرام ہے میرے بادشاہ حسین کربلا صرف شیعت نہیں بچائی ہے انسانیت بچائی ہے بندے نے شبیر سمجھ نہیں آ رہے ہو اُدھی ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ بندے فر کے دی ہے نا کچھو حسین نوویخ دیں شیعہ بن کے نا ویخ سنی بن کے نا وہاہ بھی دیو بندی بریل بھی نا انسانیت دے چشمیں چوئے ہیں میرے بادشاہ کربلا کی کارنامہ کی تا ہے اگر میں مختصر الفاظی کربلا پڑھا ہوں تو باوزر شاہ جی ہے جملہ بن لے کربلا کیا ہے جنگ کربلا دی کیا ہے چار رشتے نے عورت دے اس دنیا تے چار ماں بیند دھی بیوی اے ہیں عورت دے چار رشتے کربلا دی جنگ کیا ہے یزید پلیت کون ہے میرا بادشاہ حسین کون ہے اگر کسے نے سمجھا ہوئے مکنہ لیا لے چار رشتے نے عورت دے ماں بیند دھی بیوی یزید ہوائی جیڑا دی چار ایک کو جہینہ نے شبیر دس ہے ترے حرام نے ایک حلال مہمہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بندے نے ذہنی چھے کالے کپڑے پاک کیا علم لانا کالے کپڑے پانا شیعت نہیں یہ تھی علامت ہے شیعت کیا ہے بیند نو بیند سمجھنا شیعت ہے ماں نو ماں سمجھنا حسینیت ہے اگر تیری بیٹی چادر لے کے باہر نکل دیئے تو شیعہ ہے اگر دین وے کے تیری اکھن حیال شکد ہے تو حسین نہیں ہے اگر تیرے ویڑے مقدس رشن دی پہچانے تو پھرتے تو حسین دا مکروز ہے من لا من تیری مردی سب تو بڑا کارنامہ کی مظلوم کرملا دی شہدت دا میں اولادِ آدم ہم بوا جی سردے زین بادشاہ چھوٹے مالک سیتہ تافرہ میرا حسین بہت بڑا میری بشری سوچ دے مطابق حسین دا سب تو بڑا کارنامہ شہادتِ حسین کی تا کی شہادتِ حسین امتِ مصطفیٰ نو دو گروپیں ڈیوائڈ کر دیتا ہے کربلہ ڈیوائڈر لائن ہے شہادتِ حسین واقعہ کربلہ نے امتِ مصطفیٰ دے فرقِ مقادتے نے سنی، شیعہ، وحابی، دیوبندی، بریلوی، چکڑالوی، یارویں آلے، بارویں آلے، ٹوپی آلے، سلوار، چھوٹی آلے، تراوی آلے، ماتم آلے، ختم دس محرم دے بعد تیریاں دو ہی پارٹیاں نہیں یا کلمہ نبیدہ پڑھ کے یزیدی مسلمان بڑھنے ہیں یا حسین مسائے ہیں اے کربلہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ زاوی ایک پروگرام لگ دائی پندرہ ویس سال پہلے پی ٹی وی تے شفاق آمند دے ہوسٹانگ میز بانے سفیدریش سترہ سی سال دے بزرگ بڑی مچیور پرسنلٹی پڑھے لکھے منجے لوگ آنو تول کے گلہ کرنا لے پنچیتی لوگ ادھے کلکی سے بندے پوچھے شفاق صاحب سنیوں یا شیعہ ہونا کیا توں لیٹ ہو گیاں ماسٹر جی اللہ سے اپنا زندگی اطراز ہو اوزہ کیا مذہب پوچھے اوزہ کیا کھینہ تندیر ہو گئی اے سنی شیعہ دا سوال آج کل دنی اے اکیٹ ہجری دسم حرم تو پہلے پہلے پوچھے دے سنیوں یا شیعہ ہو آج کل مذہب نہیں پوچھے دے صدہ پوچھے دے شفاق صاحب یزیدیوں یا حسینیوں میں صدقے ہوں سب تو بڑا کار رہے ہیں بادشاہ حسین دی شہادت نے نانے دی امت دے دو فرقے بنا دیتے ہیں یا کلمہ نبیدہ پڑھ کے نو لکھانا مسلمان بڑھنے ہیں مجلس حسین تیرے کل اتقاضہ کی کر دی قدی تسی سوچے مجلس نو قرآن آلاوی نبیدہ امتی روکن آلاوی نبیدہ امتی تے مجلس بھی سنی شیعہ دے پتر دی نہیں حسین دے حسین رسول اللہ پتر حسین او منی قدی ایک لمحہ رک کے سوچو قرآن آلاوی نبیدہ امتی مجلس نکن آلاوی نبیدہ امتی اس دے پتر دے ذکر دے دو مختلف حسر کیوں نہیں ہندو روکے مجلس ہم اجام دیئے عیسائی روکے غیر کرسین روکے یہ مسلمانی کرانگاہ مسلمانی روکتے راز کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ والی اللہ میرے وطن مکنالی علیہ مجلس یہاں کے نکاح نہیں ٹکڑا مجلس احابہ دی تو ہی نہیں کیتی جاندی مجلس ہی کسے گرینڈ پرسنیلٹی دی انسلٹ نہیں کیتی جاندی پھر تن مجلس ہی تکلیف کیوں ہیں اصل ہی چاہاں ہار علاقے دی مجلس اس علاقے دی مسلمان دا ضمیر چھنجوڑ کے پوچھ دیئے دس نہ قاتل نہ لیں یا مقبوب نہ لیں ظالم نہ لیں یا مظلوم نہ لیں مجلس حسین تیرے اندر چھپے مسلمانو زہر کر دی مجلس شبیر دے بات پتہ لگ دا اس علاقے چھنجوڑ کے یزیدے ووٹ کتنے نے حسین دے ہمیتی کتنے یاد رکھی ملن تیرے مونڈے تیرہ کے پہ چلاندہ ہے مجلس شبیر روکے امام حسین دا ضلجنا روکے ماتمداری روکے تو شیعہ نالمتھا نہیں لایا تو رسول نالمتھا یہ مجلس شیعہ دے بوتر دی نہیں حسین مہتین مار دیں آنگا میرے رسے چھو ہٹ جا فرما ہے تم مار کے مر جائیں گا میں مر کے زندہ رہ دیں یزید تیرا نام گالی بن جائے گا تیرے محل منحد موجان گے میرا جتھو جون گزرے گا سرات مستقیم دا پتا دے گا حسین مہتین اس جنگل ہی جا کے مارا گا جتھو خوف و در توں دن و بندے کافل وڑا مار کے گزر دیں مرد نہیں اٹھو گزر دیں خوف جنگ کرب و بلا اٹھے تیری کیاڑ کیسے لینی آکے میں تیرے مارا گا جتھے پتہ ہی نہ ہوئے فرما ہے پھر تو سمجھے نہیں حسین کی یہ میں جنگل نو مولا نہ بنایا میں حسین ہی نہیں جتھو دوپاری مرد لر دیں نے نا کافلہ لے کے تاجر نہیں گزر دیں سیدہ دا بیٹا با دا کر رہے ہیں ادی راتی بندے دنیاں بہنا لے کے کربلا ناوڑ میں حسین ہی نہیں دوئی مولا انگئے ارشان تے خدا دارش مولا فرشان تے حسین دا کربلا تصا ماراں گا میں تن فرما ہے کتنے دن تصا رکھیں گا دو دن دس دن مہینہ قیامت تک ہر چوک تے اپنے ناوڑی سبیل نہ لوامہ حسین ہی نہیں گا میں تن کفر نہیں دیاں گا فرما ہے جاں بدبخت تیری کی اوقات میں ان کفر نہ دیں ہاں ٹبے اچبے کے زہرادہ پتر تے نلوادہ کر رہے ہیں قیامت تک ہر غریب شیعہ دے گھر کربلا دا کفر نہ پہنچایا حسین ہی نہیں میں سبی کتے کربلا کتے مکنالی اللہ نہ کریا تھے کسے مومن دی شہادت ہو دے وی پنجی کفرن تے تیرے مکنالی چنے کلامن کربلا اے اس بے کفرن دا موجزہی لیدے تن تے اج بھی کوئی نہیں آؤ اس محسن انسانیت شکریہ دا نہ کرماتم تیرے فرکچ منعت نہ کرماتم ضروری ہے پھوڑی آلیند گھر جا کے گالے لگو تے پٹو تے غلے رازی مو بخائی دے اتھے آ کے رسول مو بخا جا یا رسول اللہ میں تیرے پتر دا افسوس کرنا بندے گردی تلین دے نے پنج منٹ مو بخان دے نے اچھا جی پھر بڑا افسوس ہے قبول کرے آجی ہونے تھوڑی جلدی ہے آ کے پیغمبر نو یقین دو آجا کل حسین دن آنے دی شفاعت دا تو طلبگار ہوئے گا کیڑے مونال شفاعت مانگ لے گا یا رسول اللہ کر میری شفاعت کونے توں جی میں تیرے پتر دے مجلس ڈکی سی میں اتھوں پھر گھوڑا نہیں نکلن دیتا اتھے پھر میں مجلس نہیں تیرے پتر دے ہوں دی کیڑے مونال شفاعت لے لے آپ اپنی پالٹی واضح کرتو کہ دینا آجا کراماں کاتے بین تو لکھوا میں یزیدیاں یا میں حسین اللہ اکبر کیڑا سونا کسے شہر دا شہر مجلس حسین میں آیا کرو تاکہ جنت جاتے ہوئے تجھے اجنبیت محسوس نہ آم مجلس حسین کوٹھی بنا کے اچھی دیوار لوئی دا گیٹ ایک گیٹ دیوار پردے داری غیرہ محسوس ڈکی غیر موچ آ کے ساڑھے گھار نہ ہو بندے پھر گاڑ کھلوان دینے اینی اجنبی بندہ نہ ہوئے تیجڑا روز گھار آمدہ جاندہ ہوئے نا وہ گاڑ بھی واقف ہوندہ ہے روز صاحب اللہ ملن آمدہ روز کی پوشن ہے آج ہو جی اور دور میں بھی ایک دروازہ کھول دلدہ اس واسطے مجلسی چاہ کر کل دربان جنت تیرے چیرے تو واقف ہوندہ انہاں پتا ہوئے اگے بھی حسین اللہ آمدہ ہوندہ نہ ماتم کریں تیرے ذہنی چیرے ماتم دہ تعلق فرقے نہ لے نہیں ماتم دہ تعلق رشتے نہ لے جتنا سا کے اتنا سے ڈیڈ باڈی کے پورا مکھنا لکٹھے پٹ دی یا مائے یا بہن باقی کیوں نہیں پٹ دی انہاں دہ ساک کوئی نہیں انہاں دہ رشتہ زیادہ موتہ سندلبان کے میدی سراندی جڑی دو ہتھڑ پٹ دی دو جین دوروں پتہ لگ دیں گے یا ماں ہے یا بہن تم کدھی نہ روئیں تیرے گھر بیٹھیں گے نا بازارہ میں تیرے رسول دیاں دیاں روڑیاں نا جس دن تیرا نبی نال تعلق رشتہ پیدا ہو گیا اس سے دن تیرے خلماتم ہو جائے گا اجھے تیرے ذہنی چھے کوئی شنیاں دیاں دیاں روڑیاں نے انہاں دے کوئی قتل شتل ہوئے انہیسانوں کی اگر وہ شنیاں دی دیا ہی تے مسلمان اندبوئے کے کھلو کے کیوں ہاں دی ناہنو سبایا میں بناتے رسول اللہ اوہ کلمہ پڑھن آلے ہو میں تھوڑی نبی دی بیٹھی گیا میں صدقی ہو پاں کتنا نقصان ہوئے ترونجہ محملہ چون ترے لہ گئے ایک سووی مستورہ چون بارہ رہ گئے چوراسی بچیاں چون نو یتیم رہ گئے پنجام عمل کتے گئے آج بندے چوکنج کھلو کے اوہ انہا تماشا لائے یاو شنیاں پٹا کٹی لائیے چھڑ دینے ہم آتم مجلسہ چھڑ دینے ہاں آہ امام حسین دے ویڑے پنچہت لگیئے تہتے ادھروں تو زامن پہو شنیاں لو میں زامن پہنے ملک دیئے مجلسہ میں بند کرا دینا جلوس ختم کل بھی مجلس نہیں ہوئے گی مکھنالی میں بند کرا لینا اٹھ اسی سیدہ ساڑھے نقصان پورا کر ساڑھے پنجاب مامل واپس کا نہیں ہوں مکھنالی آلیا تھوڑے بندیاں ہائی کیتی ہیں مامل خالی نہیں سیزادیاں بیٹھیاں میں تیرا پتر باغ لے ملک مویا ہے تو تو لیڈ بارڈی چاہاں کیا پڑھنے پنڈ لیند دیئے تیرا پتر پیارے نے سیدہ نو دییاں نہیں پیارے پھر جت تک نقصان پورا نہیں ہوئے گا ہسی ماتم کرانگے ہسی چوکنچ بے کرو مانگے ہسی دییاں بہنا لے کے ہسی اتجاز کرانگے قدیت ساڑھا بھی آئے گا نا قدیت منتقم آئے گا صدو ظالم دی حکمرانی نہیں رہنی اور قریب ہے میرے مام دا ظہور میں ٹھیک آخریاں ممبر تے قریب تارے ظہور بقیت اللہ دا قبضہ تلوار تے ہتھ رکے بیٹھے کڑے ویلے ازنے ظہور ہوئے میں ایک کمینے نکبر چپٹ کے پوچھا اٹھا دس میریاں دادیاں دا جرم کے دار اس وقت تو جس وقت بقیت اللہ دا ظہور ہوئے تے توبہ دا دروازہ بند ہوئے پھر بندے توبہ کرنا چاند بھی تے نہیں کر سکتے اللہ زندگی دراز کرے شاہ نمائے بس میں ایک مین کراؤں آغاز مجلس ہو گیا آنسو ایک آ گیا ایک آنسو دی خاطر اکاوٹے بشریتے پورا دن تسی ماتمی جلوس نال کل پھر توڑے ماتم ازہ داری کوئی وقت رہا جا کرمیں تیری نگری تے بہن بہن میں نویلہ یادے ترہ دن اسی بڑے اتمام نال مدرسے دے طلبہ اس پورا پنڈ انہ مجلسان شامل ہوں سیدہ تو ان بڑا عجر دے حسین دی امڑی یہ تو علیکل عزاز واپس نہ لے لے بسیدی قدر کرنا اس نو غیر معمولی نہ سمجھنا میں صدقی اوپ ہوں سارا خرچہ کر کے جس سلیم اللہ اونا کھینہ سجاد توں جت گیا تے میں ہر گیا تو اسے کوئی فنکشن کر دیو نا شادی کر دو شاپنگا جتنے دی ہوگیا جتنے دی ہوگیا جتنے دی ہوگیا جتنے بندے نال نال بہو جی حساب رکھ دے قسمیں یا حلیدی حسین نیت بچانواز تے حلیدی دی خرچہ شروع کی تے حساب کی تے ہی کوئی جتھے لوڑ پہ یہ ود ود کے جلے شام لانو ہے نا توں جت گیا تے سی ہر گئے فرمندل ہے سجاد کپی پینسل لیں نا تے بے میندہ سا میرا لگا کی یہ توڑا بچیا کی زخمی مان دے حد چم کے دردان دا قرآن سجاد رک رنے کرو کیا دینے اممہ ساڑا سب کچھ بچ گیا تیری نسل بھی پتر دے گلب ہی پاکیا دیجئے توڑا دین بچ گیا ہے تے میرا ویساب کچھ بچ گیا کیا کیا فرمایا ہوا دے تسی جت گئے اسی ہر گئے تنالے ادھا قید رہا ہے فرمندل ہے سجاد ہے آئی تے تھوڑا جا مسکران میرا پتہ تھوڑا جا خوش ہو مدت ہوگی میں تیرے چیرے تے مسکرانش نہیں گئے کی میرا پتہ تھوڑا جا فرمایا کوئی من خوشی نہیں رہائی دی سیابندل ہے ہائے نکلنی چاہیے دی فرمایا کیوں نہیں آج خوشی ہے سجے خبے بے کے رو کیا دینے آج کیڑا فیدہ اوہ تے مر گئی ہے نا کار جیڑی نت پچھ دیئی سجاد پکھی کے مرحبا مرحبا پکھی کے مرحبا دین کاش آج میری بہن معصوم آنگی امامتنو تسلیاں دین آلی سیدو ساجدین دا متھا چم کیا دی اچھا سجاد نا زیادہ رونا تو کوئی تے بچ گئے میرا پتہ نالے ٹور گیا نالتے نہیں نمار جائی دا مہمی تے ہاں نا میں نو بھیرامہ دی اللہ شاں بغیر کفندے چھوڑ آئی تے سجاد مہمی تے زندہ نا میرا پتر میرا آسنہ نہیں ہوئے امامتنو تسلیاں دین دی شام فتح کر گی کربلا چے لما نان آئے گی سب تو پہلے کافلا جنابی ابل فضل لباس دی کبرتیا کبرتے ہتھ رک کے آلیا فرمہ دین ابباس میں زینبا ابباس میں تن پتران دی طرح پھالے ہیں نا پنجی سال دینے بی بی پاک جلے جناب ابباس تا ظہور ہونا فرمہ دین ابباس میں تن ماہ بڑھ کے پھالے ہیں ابباس تو وفا مند انتہا کیتی ہے غازی تیری چھانت ہے لے جڑا سفر کیتے ہیں نا سنقدی پتہ ہی نہیں لگا پردیس کی تو اتنے پردیاں دے انتظام کیتے ہیں تو درختاں دو پکھی اڑاں گا کبرتے ہتھ رکے دیے غازی ان میں ٹورن دی جا چاہے ابباس ان میں ٹور لینے ہیں میں بابے لال کدھی نہیں بولی ان میں بول لینے ہیں ابباس ابباس اٹھنا میری طاقت بانو تو میرا سہارا ہے ابباس تو میری طاقت بانو کہ کرنے فرمہ میرے نال حسین دی قبر تک چلے آلیہ پاک شہزادی نو کر دی کیڑیوں کہاتے فرمہ آکھ ہے نا تو میری طاقتیں تو نالو انگت میں کوئی گل کرنی ہے ابباس دے کٹے باز وندہ سہارا لے کے علی دی ولیت المطلقہ بیٹی شام فتح کر کے سید و شہدادی کچھ کبرتے آئیے کبرتے ہتھ رکیا دیے اجڑی بہن دا سلام ہوئی فرمہ بسم اللہ جی آئیے میری بہن آج پتہ لگ گیا ہے میں اماماں میں نے اماماں دے مشرم آستے رکھے دل دے دکھ گلن تے ساری یا باس نال کی تی وہ نویکلہ تے پیارا بھیرائی نا کبرتے مورا کیا دی نہیں گل پوری سن لے تیرے نال کرنے آئیے تیرے نال ہی کرنے آئیے لیکن ابباس تیری ابباس دی کا سمیں حسین میرے اج طاقت نائی میں سیدھی تیری کبرتے آمدی گل ایسی کرنی ہے میرے جو حسن نہیں موق گیا ہے تے فرمایا کیوں بہنوں کے بھیرا تو کیوں شرم آرہی ہیں دس نکی اکھنا چاہنی ہے کبرتے ہتھ رکیا دیئے ابباس انہوں نال لے کے تاہیاں اے میری طاقت بنے کیمیں دس آن سکینہ مر گیا ہے جنہ دیہائے نکلی ہے فرمایا سکینہ شاہ مرحبا 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 علیدی یدیہ دوالے تے راضی ہوں ایڈے تھکے ایڈے سونی ہائے پہ کر دیو فرمایا دن میرے اطاقت موق گئی ہے سکینہ مر گئی ہے ایڈہ نازہ نال جنہوں پالے آئے جنہوں قدی تتیہوانہ ہی لگن دیتی بے غیرتاں اتنا جھنکے آئے اتنا ستائے شام مر گئی ہے پھر بی بی پاک چیل من آکے میوی پاک آئے مدینے دس آن اور پھر اٹھن لگے کبرتو تے فرمایا حسین حق تے یہ ایتو میری لاش اٹھ دی ان کربلا کے میں کیوں زندہ نہیں حسین میں نے زندہ نہیں رہنا چاہیے دا لیکن میں تو ہر ڈیمشن دی خاطر زندہ تیری قسمیں میری تو لاش اٹھ دی میرے کل کچھ امانتا نے اوہ میں مدینے ضرور پہنچانی ہے کیڑیاں مانتا فرمایا ایک تے امہ زارہ آکھ ہے کوئی بچی نہ بچی میرے پترہ دین رسل بچائیں دوجہ نانے آکھ ہے میرا دین بچائیں تے میں جا کے دس سمیں نانہ دین بھی بچ گئی حسین دین رسل بچ گئی بس امانتا نہ ہوں دیاں تے کونی زندگی ہے تو ہرے بعد زندگیاں مک گئے ہیں فرمایا امہ دی جائی اسی بڑے ممنونہ تیرے اسی تیرے بڑے مشکورہ کربلہ لے تیرے احسان مند نے تو شام نہ جان دی میرا سجدہ نہ بچ دا فرمایا ویرون محسوس نہ کریں تھوڑے ہی رنی ہیں جتنا حق بڑھ دے اتنا نہیں رنی کبرچوازی میں راضی ہوں لیکن امہ دی جائی تو ست دین ہی تھے قیام کیتے ہیں سارے ہی دوین کیتے ہیں ایک وین میں بڑا اڑی کے ہیں کوئی تو وین نہیں کی بس جا اللہ دے حوالے اٹھن تو پہلیں ایک وین میری مرضی کبرتے ہتھرا کیا دیئے بہن مار جی کڑا رہ گئے میں تھی ایک ایک دوین کیتے نے میں سعیدہ تو پہلے امتیاں دوین کیتے نے میں عادل پیودی دیاں میں کریمہ ماندی بیٹیوں میں جون دا کیتے حبیب دا زہر دا سعیدہ برہر دا حلال بن نافدہ دور ہردی کبر بنایا تیری قسمیں میرے پہر زخمینے میں پیادہ اٹھو تھا گئی ہوں میں ہردی لاج کبرتے وال کھول کیا کھنویر ہر بہن مکان دینا یہ ایک ایک دوین کیتے رہ کے رہ گئے شیعہ بندے دی میں ہائے سنا کبر چوازی سارے اندھے بہن کیتے نہیں او نو میلہ تو بہر ایک بے وارس جوڑی لی لاج اٹھن تو پہلے ایک بہن تے پتران دا بھی کاریا اللہ مان رو رو کے پہیا دیئے حاجرہ نہیں میں زینہ پھر سیزادی اٹھی اٹھر ابھی اللہ اول مدینے داخل ہو شیعہ سنیا مدینے دیا گلینج پہ اعلان مدینے آلیاں گرائیں ٹھر جاؤ دروازے بند کر لاؤ زینب اجڑ کے آگئی دو سال پہلے اٹھائی رجب دی ڈھل دی دی گرئیو لہجہ ایو اعلان ابباس کی تائیو مدینے دے لوگاں سنیاں اوہ لہجہ اوہ روب دب دب پکو گیا مدینے آلیا نوغازی آگیا کوئی اتنے روبان مکھنا لیا لیا لید بہادر پتر عباس تے لوگ بازار بند کر کے نصفے دکانہ کھلیاں چھڑ کے نصفے بازار خالی ایک دو جی دا مونڈا علاقہ دنے جلدی کرو دو جی واری اوہ نیدی تلوار بول بازار خالی مدینے دیو رتا دیئے میں درواز دیوی لکے چوڑٹ ہے لہجہ عباس دا اعلام کرنا لا غازی نائی چار یا پنج سال لا غازی دا پترے جدا نام بید رو رو کے پیاد گھرائیں ٹر جاؤ سیزاد جنو چڑھانا لے کتار بھیرا وان دیئے اجلا ہان لا کوئی لائی علی دی اندھی 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 محمل ٹرد ٹرد پیغمبر اکبر دی کبر نال ان خجور دا یا بیری دد رخت جدا آسر لائے کہ علی دی اندھی 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 کبر تے ہتھ را کیا دی شاہ میں کلی نانا اتنا تیرے امتیاں تیرے پترانو نہیں ماریا جتنا تیریا دھی ماریا نانا تیری قسم من غیر نہیں ماریا من تیریا حاج ماریا نانا من قرآن دیا کار ماریا من جمع دیا نماز ماریا یار پیو بخت چوہ دھی بڑے مان کر دیا اسی چھوٹے چھوٹے مغلوم دے زاکرہ بابا جی ساڑھا خاندان ساڑھے کنڈ پیچھے فقر کر دے ایسی فلان دے رشتے دار کے اوقات ساڑھی جیڑ مان کر دے نے توڑی شیعہ تے کر دے میری نکی نکی دی نے قرآن دی من قسم انہ گھر بیٹ مان ساڑھا پیو ملک رہے ہیں انہ بھاج کے کوئی علم علم بھوا کھڑکا نے انہ نے دس سو سی دیا دیا شیعہ نکل کے میری دیا سار کاج لینے نے من قرآن دی قسم کبر تے حترہ کیا دی نانا میں تیرے امتیا دے موئے کھڑکا ہے میں رو رو کیا کہ چادر دی ہو مرحبا 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 صدقے بھائی نانا میں مانگی شیعہ کوئی نیا مانگی نانا میں تیرے نادیا چادرہ مانگی نانا من ارمان جتھے دیتیا نے حصائیاں دیتیا تیرے امتیا میرے بر کے لٹے چھے ست اٹھ سال پہلے دی گالے میں یوٹیوب تیک ویڈیو کلیو ایک شاید فاصل آباد دا محرم دن دی چوک دی مجلس تینٹ لگے نے کھلے میدان چوک دی مجلس زاکر پہ پڑ دیتے سجے پاس سممبر دیوں پنچ دس بندے آمد زاکر مجلس روکی سنن آئیو انہ کہنے اسی مسلمان نہیں کیوں آئیو مسئلہ پچھنا آئی دا محرم تو عباد دا دینے پچھنا آئیو آج کوئی غیر مسلم حسین دی نیاز دے وے لین دے اس زاکر پچھیا دس کون تکے دی آئیو آدم پادری آئیو حسائی نال لے کیا آئیو آسی حسین دی آئیو چادرہ بن آئیو نانا میں ہی سائیاں دی اللہ مان نانا تیرے امتیاں میرے برکے لوٹ لے نانا تو تے شریعت بڑھائی آئی ایک جانوار دے سامنے جودہ جانوار زبا نہ کرو نانا تو جانوار دے احساس کی تے تیری قسم میں سکی بہنا من نانا نانا میں تیرے پتر دیکھ نشانی لے آئی اللہ نہ کرے پرانے گھردے کپڑے کٹ دیا کسے بہن دے سامنے موئے بھراد لباس آئی شام چلٹ ملی شبی دی کمی زخمی مل گئی آلیا چھپا کے نانے دی کبرتے رکھی مکڑ آلیا آلیا کمی دی کوئی اے حالت آئی یسر بحل اللہ پہ آق کبر دی ربی نو چین زلزل آگیا کبر دے ہتھ رکھی دی نانا ہاؤ سلا کر دن دا وقت میں تن پتر دی کمی لکھائی کدی راد دو لو یا زینب اپنی کمی لے گیا سی پھر بے کھنا ناؤ تیرے پدران زیادہ ماری یا تیرے یاد یا نو چھک دی چھک دی آلیا نان دی کبر تو کمی جان لگی سار جو سر موت لٹے کبر زلزل آئے فرمایا او نانا مار جائی سار کیوں زخمی ہے رو رو کے پیاد دی میرے سار دے زخم ان نے زیادے میری چادر ظالم آئی او میں جھنڈی رہیا اللہ ناؤ اللہ